اسلام علیکم دوستو میرا نام عبداللیمبگ ہے اور یہ ہمارا پی ایچ پی اینڈ مای ایسکویل کا بیسکٹو ایڈوانس کورس ہے اس سے پہلے میں نے ایش ٹی ایم ایل کے سی ایس ایس کے جاوا اسکرپٹو جیکیوری کے ہم نے ٹوٹریل دیکھے تھے آپ نے میرے دیکھے ہوں گے جو میں نے بنائے تھے اور اس ٹوٹریل کے اندر ہم پی ایچ پی اور مای ایسکویل کو بلکل بیسک سے لے کے چلیں گے اور یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہیں جو بلکل بیسک سے پی ایچ پی اور مای ایسکویل کو جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ پی ایچ پی کیا ہے مای ایسکویل کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ first we have to know سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کو ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ اور جیکیوری ان چار چیزوں پہ جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح کمانڈ آنی چاہیے جب ان چار چیزوں پہ آپ کو اچھی طرح کمانڈ آ جائے گی تو پھر آپ پی ایچ پی کی طرف آئیں اور اگر آپ کو ان چار چیزوں میں اچھی طرح کمانڈ حاصل نہیں ہے تو آپ ابھی پی ایچ پی کی طرف نہ آئیں بہتر ہوگا کہ آپ ان چار چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح پر سمجھ لیں خاص طور پر ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو پھر اس کے بعد ہم ادھر آئیں اس کے لئے آپ میرے ٹیٹریلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس یوٹیوب کی اینک میرا چینل ہے اس چینل میں آپ جو ہے HTM دلتیجن بعمل اتکی kilkaس کے جو ورکانوں کے جو وثی بھی اور اس کے علاوہ میرے پاس انڈرائیڈ کی اپلیکیشن زیادہ ایپلیکیشنز نے میرای میں جب We movements کی بھی جو جو جس کی بھی جو ورکان یہ بھی آپcribing سوال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اس دلتیجو ہماری دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو پہلے ان کو دیکھ لیں جو کہ یوٹیوب پر بھی ہیں گوگل پلے سٹور پر بھی ہیں وہاں سے آپ اپلیکیشنز میری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ پی ایچ پی ہے کیا تو پی ایچ پی جوے وہ ایک اپن سورز سرور سائٹ لنگویج ہے جس اس سے پہلے اگر آپ نے مرؤی مرحبوب کیzeugوع دیکھ تو اس میں میں حسبini scissors اسکرپ یونگی میں تکاہی reflect کے نیزلی..... اس مجھ کے خارف ہوجilstائل پر ہوتا ہے اور یہ یا سرور سائٹ لنگویج ہے اس کے اندر کوئی بھی کام ہوئا وہ کر سرور پر ہوگا اور یہ ویب ڈیولپنٹ کے لیے کام آتی ہے اور پی ایچ پی کے جو کوڈ ہیں وہ میں بھی ایمبیڈڈ انٹو ایش ٹی میل کوڈ یہ ایش ٹی میل کے کوڈ کے اندر ایمبیڈ ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایش ٹی میل کے آنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بچ جائے گا کافی اگر آپ کو ایش ٹی میل نہیں آتا تو آپ ڈیریکٹ پی ایش پی میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت طویل وقت لگے گا اور اگر ایش ٹی میل سی ایس ایج جاوا اسکی پٹ آتی ہے تو پھر ہمارا پی ایش پی میں کام کرنے میں وقت بہت بچ جائے گا اور تیسریہ یہ ہے کہ پی ایش پی جو ہے وہ اوفیشل موڈول ہے ایش ٹی ٹی پی اپاچی سرور کا یہ اپاچی سرور کیا ہے کہ ایش ٹی ٹی پی یہ جو پی ایش پی ہے یہ جس طرح اوپر اب آئی کہ یہ سرور سائٹ لینگویج ہے تو اپاچی جو ہے وہ ایک سرور ہے جو کہ اس لینگویج کو پڑھتا ہے اور اس کو ایش ٹی ایمیل کے اندر کنورٹ کر کے یوزر کو دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی بات آگیا آئے گی تو ہمیں یہ سرور سائٹ لینگویج ہے ایک سرور کی ضرورت ہوگی اپاچی سرور کی وہ بھی ہم آگے دیکھ لیں گے کس طریقے سے ہم اپنے سسٹم کے اندر ہی اس کو بنائیں گے اور پی ایش پی جو ہے وہ ڈائنیمک ویب پیجز کو جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے جس طریقے سے ابھی تک ہم نے ایش ٹی ایمیل سی ایس جاو اسکرپ پڑھی ہے تو اس کے اندر ہم کوئی ڈائنیمک ویب پیجز جو ہے نہیں بنا سکتے ہیں اس میں سٹیٹک ویب پیجز بنا سکتے ہیں کہ یوزر صرف اس پر آئے اس کو ویو کرے ویب سائٹ کو جو اینیمیشن نگر ہم نے لگائی ہوں وہ ان کو دیکھ سکے لیکن وہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں سینڈ نہیں کر سکتا اس کے ذریعے نہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے نہ ڈیٹا ہم اس کو بیس سکتے ہیں اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ پی ایچ پی کو ہی یوز کرا جائے جب ہم پی ایچ پی کو یوز کریں گے تو پھر ہماری ویب سائٹ ڈائنیمک بن جائے گی جس طریقے سے فیس بک ہے اور دوسری جتیمی سوشل سائٹس ہیں جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں جن کے ذریعے کمپنیوں کا یوزر سے اپنے کنزیومر سے جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں جو انٹریکشن کرتا ہے جو دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے وہ پی ایچ پی کے کوڈ بنتے ہیں پی ایچ پی کے کوڈ ایک دوسری کی بات کو دوسری طرف پچھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پی ایچ پی کے ذریعے جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ اس کے اندر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بھی بات آگئے گی پی ایچ پی جو ہے وہ آلموسٹ سپورٹ کرتی ہے تمام کے تمام ڈیٹا بیس کو جس کے اندر مائسکویل ہے ایمیس اسکویل ہے اوریکل ہے ایکسس اسکویلائٹ ہے تو لہٰذا ہمیں اس کورس کے اندر جو ہے وہ مائی اسکویل کی بات کریں گے اور یو کن ڈیولپ فارمز ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ فارمز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں ای کومرس کی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں فوٹو گیلریز میں بنا سکتے ہیں پوری ویب سائٹ کے ایک لیا اوٹ اس کے اندر بنا سکتے ہیں ملٹی میڈیا کی سائٹس اس کے اندر بنا سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب وغیرہ ہے نیوز کی سائٹس اس کے اندر بنا سکتے ہیں سی ایمیس سائٹس جو ہوتی ہیں یعنی کونٹینٹ منیجمنٹ سسٹم کی جس میں ورڈ پریس ڈروپل اور بہت ساری ہیں وہ سب آگتی ہیں مجنٹا وغیرہ ہے اوپن کارٹ ہے یہ سب اس میں آجاتے ہیں یہ سب ہم اس پر پی ایچ پی کے اندر بنا سکتے ہیں اور پی ایچ پی کے اندر ہم ویری شورٹ ٹائم کے اندر اس کو بنا سکتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ مائی اسکویل جو ہے وہ کیا ہے تو مائی اسکویل is an اوپن سورس ویری فاسٹ ان سیکیور آئی ڈی بی ایم ایس یعنی ریلیشنل ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم مائی اسکویل جو ہے وہ جو ڈیٹا بیس منیجمنٹ کا ایک سسٹم ہے جو کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہے ڈیٹا بیس کے اندر آپس میں تعلقات قائم کرتا ہے یہ اور یہ بھی اوپن سورس ہے اوپن سورس کا مطلب ہے کہ یہ فری ہے پی ایچ بی بھی فری ہے اور مائی اسکویل بھی فری ہے ٹھیک ہے مائی اسکویل is a multi user اور ملٹی ثویٹ ڈیٹا بیس سسٹم مائی اسکویل کے اندر ہم كے ڈیوزر استعمال کر سکتا ہے اور بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر سسٹم ایک بنایا جا سکتا ہے یہ جو ہے کام کرتا ہے اے اسکویل کے اوپر کام کرتا ہے جو کہ اسٹرکچر کیوری لنگویج ہوتی ہے تو اس کے اندر کیوریز ہوتی ہیں ہے بہت ساری اس کے بیسٹس پہ یہ کام کرتا ہے یہ کیوری لنگویج یا ایک ترہ مائی اسکویل جو ہے وہ حی پروفائل حی پروفائل界وں میں ہوتا ہے اور جو لارج سکیل کی ویب سائیڈ ہوتی ہیں بڑی بڑی ویب سائیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے جیسے کہ گوگل ہو گیا فیس بک ہو گیا ٹوٹر ہو گیا فلکر ہو گیا یوٹیوب ہو گیا تو ان سب کے پیچھے ایک ڈیٹا ہوتا ہے گوگل جو اتنا ڈیٹا ہمیں دیتا ہے وہ سب ڈیٹا بیس میں سیف کرتا ہے تو وہ پیچھے ڈیٹا بیس جو ہے وہ مای سکیل کا ہوتا ہے اسی طرح فیس بک پر ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں کچھ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ڈیٹا بیس پر سیف ہوتی ہے وہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس اس کا مای سکیل کا ڈیٹا بیس لیوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں سیف ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح ٹویٹر پر فلکر پر یوٹیوب پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں ویڈیوز جا کے کہاں سیف ہو رہی ہیں یا کوئی کومنٹ اس پر کرتا ہے تو وہ کومنٹ کہاں سیف ہو رہا ہے وہ سب مای اسکیل کے اندر سیف ہوتا ہے تو ڈیٹا سیف ہوتا ہے مای اسکیل کے اندر اور جو ڈیٹا کو لے کے جاتا ہے اور یوزر کو لاکے دیتا ہے وہ پی ایچ پی کام کرتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے یہ کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی کہ پی ایچ پی کیا کام کرتی ہے اور مای اسکیل کا کیا کام ہے مای اسکیل ایک ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہے جو کہ ڈیٹا کو سیف کرتا ہے جیسے ویڈیو ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر پوسٹ ہیں ہیں کومنٹ سے ریویو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیٹا بیس کے اندر مای اسکیل میں سیف ہو رہی ہیں اور یہ ڈیٹا بیس یوزر سے سرور پر اور سرور سے یوزر پر کیسے آ رہا ہے وہ پی ایچ پی کے ذریعہ آ رہا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے how it's work تو فور اگزمپل آپ کا کمپیوٹر ہے لوکل کمپیوٹر اس کمپیوٹر میں آپ نے کسی ایک ویب سائٹ پر جو ہے وہ لوگن ہوئے آپ گوگل پر جی میل اپنا اکاؤنٹ کھولا یا آپ نے جو ہے وہ فیس بک پر لوگن ہوئے یا آپ یوٹیوب پر ٹویٹر پر کسی بھی ویب سائٹ پر آپ لوگن ہوتے ہیں جیسے اس میں اگزمپل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگزمپل ڈوٹ کوم لوگن ڈوٹ پی ایچ پی تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جو ہے وہ لوگن ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ ادھر اپنا آئی ڈ اور پاسورٹ ڈالتے ہیں کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں اس میں لوگن کا نام ہے تو اس لیے میں آئی ڈ پاسورٹ کا دے رہا ہوں وانا آپ کہیں ریویو لکتے ہیں کہیں کوئی کمنٹ لکھتے ہیں کہیں کچھ بھی آپ لکھتے ہیں تو وہ ڈیٹا سب سے پ distance پر جاتا ہے اور انٹرنیٹ پر جاکے پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سرور پر چلا جاتا ہے اور سرور میں جاکے وہ کیا کرتا ہے کہ سرور میں جاکے وہ ہارٹ ڈسک کے اندر اگر آپ نے ڈیٹا دیا ہے تو وہاں سیب ہو جاتا ہے سیب ہو جائے پھر وہ پی ایچ پی اس کو ڈerekھ میں کے آپ کو اپنے اے ڈی اور پاسورٹ ڈالا وہ اے ڈ patents پہ پی ڈ ال پی جس سے آپ کا اکاؤنٹ فیس بک کا اپن ہو جاتا ہے اور اگر آپ انکریکٹ پاسورٹ یا آئی ڈی غلط ڈال دیتے ہیں رونگ پاسورٹ آئی ڈی ڈالتے ہیں تو واپس یہ وہیں جاتا ہے ویب سرور پہ جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک میں یہ چیک کرتا ہے اور مائسکیل کے اندر جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے یا پھر ڈی وی کا مطلب ڈیٹا بیس ہے کہ ہارڈ ڈسک میں سرور کی ہارڈ ڈسک ہی ہے تو سرور کی ہارڈ ڈسک میں مائسکیل کے ڈیٹا بیس کے اندر وہ چیک کرتا ہے آپ کی آئی ڈی اور پاسورٹ غلط ہوتی ہے تو اس کے مطابق یہ ایش ٹی میل کا پیج بناتا ہے جو کہ پی ایش پی کی کوڈنگ سے بناوا ہوتا ہے یہ وہ بناتا ہے اور اس کو ایش ٹی میل کے اندر کنورٹ کر کے یہ آپ کے براوزر پر دے رہتا ہے آپ کا براوزر وہ بتاتا ہے کہ آپ کا آئی ڈی اور پاسورٹ دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ مس اور یہ غلط ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارا براوزر جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ ایش ٹی میل سی ایس ایس پڑھتا ہے پی ایش پی ہمارا براوزر نہیں پڑھتا پی ایش پی لینگویج جو ہے وہ صرف سرور پڑھتا ہے تو اس لیے یہ پی ایش پی کے کوڈ ہمارے سسٹم پر نہیں دیتا بلکہ پی ایش پی کو ایش ٹی میل میں کنورٹ کر کے پھر یہ ہمارے براوزر میں دیتا ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپن سورس کے اندر جائیں گے اس کا سورس کوڈ دیکھیں گے تو آپ کو پی ایچ پی کہیں پر بھی نظر نہیں آئی گا آپ کو ایش ٹی میل جاوا اسکرپٹ اور سی ایس ایس نظر آئے گا باقی اس کے علاوہ آپ کو پی ایش پی یا کوئی بھی لینگویج نظر نہیں آئے گے اس کی وجہ یہ کہ یہ سرور سائٹ لینگویج ہے تو صرف اور صرف یہ سرور پر ریڈ ہو سکتی ہے یہ اوپن یہ براوزر پر ریڈ نہیں ہو سکتی براوزر پر ریڈ کرنے کے لیے یہ ایش ٹی میل میں کنورٹ کر کے پھر یہ براو اسی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ASP اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں تو بالکل سیکھ سکتے ہیں لیکن PHP اور MySQL کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک W3Techs.com ویب سائٹ ہے اس کا میں نے سرور نکالا یہاں پہ تو Most Popular Content Management System یہ ایک دسمبر 2017 کی ہے یعنی آج سے ایک مہینے پہلے ابھی 2018 جنوری چل دا ہے تو تقریبا ایک مہینے پہلے کی یہ رپورٹ ہے تو یہ دیکھئے اس میں وٹ پریس ہے پاپولر موسٹ پاپولر سی ایم ایس سسٹم ہے تو یہ ورگ پریس جملہ ڈروپل میجنٹو بلوگ ہے یہ سارے کے سارے پی ایچ پی پہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے جو ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے وہ MySQL ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موسٹ پاپولر سرور سائٹ پروگرامنگ لینگویج کی تو موسٹ پاپولر سرور سائٹ لینگویج جو وہ پی ایچ پی ہے اس کے بعد اس پی ڈوٹ نیٹ ہے یہ بھی ایک دسمبر دوہزہ سترے کی رپورٹ ہے تو پی ایچ پی ہے ایٹی تھری پرسنٹ اس پی فورٹین پرسنٹ جاوا ٹو پائنٹ فائیف اسٹرٹک فائلز وان پائنٹ فور اور یہ کالٹ فیزن جو ہے وہ زیرو پائنٹ سیکس تو پی ایچ پی جو ہے وہ ایٹی تھری پرسنٹ یوز ہو رہی ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائٹ زیارہ تو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور جتنے بھی ایم ایس وغیرہ بھی پیچھے ہم نے دیکھے یہ سب بنیں یہ سب پی ایچ پی پر بنیں ہوئے کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہ پی ایچ پی اور MySQL اپن سورس ہے اگر ہم اس پی ڈوٹ نیٹ کی بات کریں تو اس پی پر کام کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم دو سے تین سارٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے سارٹیفیکٹ چاہیے کمپنی سے سارٹیفیکٹ لے نہ ہوتا ہے سارٹیفیکٹ کے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کو بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں اور پی ایچ پی چونکہ اوپن سورس ہے فری ہے اس لیے اس کو بہ آسانی ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کوڈ جو ہیں وہ پی ایچ پی ڈوٹ نیٹ کی ویب سائٹ سے ہمیں بہ آسانی فری میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد آ جائیں کہ اس کو پک کون کون سی ویب سائٹیں بنی بھی ہیں اب تک تو اس پہ فیس بک ویکی پیڈیا فلکر یاہو سٹاک فور ٹو ٹمبلر ورڈ پریس میلچم یہ تمام ویب سائٹیں پی ایچ پی پر بنی بھی ہیں جہاں یہ تمام کی تمام ویب سائٹیں جہاں وہ پی ایچ پی کے اوپر بنی بھی ہیں اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ what will we learn about it ہم اس کورس کے اندر پی ایچ پی اور می اسکل کے بارے میں کیا چیز سیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم بیسکس سب سے پہلے اس کی پی ایچ پی کی اور می اسکل کی بیسکس تھینس ہوں گزی وہ سیکھیں گے اس کے ویریبل کے بارے میں سیکھیں گے ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کے اتنی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں یہ ہم سیکھیں گے اس کے ویریبل پی ہس کےーン ایپنی واپریٹرز کتنے اتنے ہوتا ہے وہ ہم سیکھیں گے اسہ کے ویریانگ سیکھیں گے companions کیا ہوتی ہے وہ سیکھیں گے ڈیٹی ٹائپ پی کے پی پی پروٹوکل کیا کہلاتا ہے اس میں ڈیٹی ٹائپ رکویسٹ کیا ہوتی ہے اِس سوشیter ڈیٹا ٹائپلے آپ سیکھائیں گے اسшаittä ڈیٹا ٹائپ ہے تیٹی ٹائپ ل눈ی پہل صاحب ہے وہ ہم سیکھیں گے اس طرح string کے فنکشنز ہیں تو اس میں تقریباً بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن جو common use ہوتے ہیں سترہ فنکشنز وہ میں نے اس میں رکھا ہے آپ کو بتانے کے لیے اس طرح time and date symptoms ہیں تو اس میں بھی move tins فنکشنز میں نے رکھا ہے بتانے کے لیے جو زیادہ use ہوتے ہیں باقی اس کے لیوہ مزید فنکشنز ہیں فنکشنز کا متعلق ہم سیکھیں گے کس طریقہ سے فنکشن بناتے ہیں کس طریقہ آرے آپ کا کام ہوتا ہے اہرے اور فختوں کو بسفت حسین میرے ہم پی ایچ پی کے اندر بنانا سیکھیں گے، ریکولر ایکسپریکشن کیسے بنتے ہیں،کککیز کے بارے میں اس کے علاوہ مزید کچھ فنکشنز ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اور Value Handling FUNき点 کے بارے میں آپ لیکھیں گے بافرگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک...ھوی ایچ پی میں وہ دیکھیں گے، کہ وہ کیسے بنتی ہیں اس کے لیے فائلز اور ڈائریکٹریز، ہم پی ایچ پی کے ذریعہ اپنے سرفر پر کس طرح فائل بنا سکتے ہیں۔ آٹو فائل بن جائے جس طریقے سے ڈائریکٹری ہم بنا سکتے ہیں کہ ڈائریکٹری بن جائے اس کے مثال فور ایکزمپل ہم نے جیسے گوگل کی مائی ڈرائیو ہے یا ہوت میل کی ون ڈرائیو ہے جہاں پہ ہم اپنا کلاوڈ پہ جو سرور رکھتے ہیں تو یہ لوگ سرور کس طریقے سے رکھتے ہیں اس کے اندر کیسے فولڈر ہمارا بن جاتا ہے اور کس طریقے سے اندر اس کے اندر فائلیں ہماری سیب ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے اس کے استعمال کرتے ہوئے وہ سب چیزیں بن جاتی ہیں تو اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے پی ایچ پی میں کس طریقے سے ہم اپنی فائلیں بنا سکتے ہیں فولڈر بنا سکتے ہیں سرور کے اوپر اور فائلز گروبر فائلز کا ایک گلوبل ایرے ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے پھر یہاں پی ایچ پی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی کمپلیٹ تو نہیں ہوگی لیکن جتنا اس سے ہو سکے گا یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا باقی اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر ہم یہاں تک بھی پی ایچ پی لے لیتے ہیں تو یہ ایڈوانس لیویل پر آ جائے گی اور اسی طرح پھر می ایسکیل کا جو ہے وہ ہم انٹروڈکشن کریں گے می ایسکیل کیا چیز ہے اس کے اندر کس طریقے سے ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں کس طرح ٹیبل بناتے ہیں اور ڈیٹا بیس کی کتنی ٹائپیں ہوتی ہیں کس طریقے سے ہم ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم فیس بک پہ کوئی کومنٹ لکھتے ہیں یا کوئی پوسٹ لکھتے ہیں بعد میں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہیں انسٹ کیسے کرتے ہیں سلیکٹ اپ ڈیٹ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے می ایسکیل کے اندر آجیں گی پھر اس کے بعد ہم انٹرڈکشن کریں گے پی ایچ پی مای ایڈمین کا کہ پی ایچ پی مای ایڈمین کیا چیز ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں پی ایچ پی ایڈ ایج ایکس کا تھوڑا سا میں ٹچ لوں گا کہ پی ایچ پی اور ایج ایکس کو اس کے اندر سمجھا سکوں میں آپ لوگوں کو صحیح طرح جتنا مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایج ایکس کیا چیز ہے ایج ایکچلی یہ جاوی سکپٹی ہے یہ ایکس ایچ ایم ایل اور جاویس کمبینیشن ہے اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے جیسا اگر آپ نے جی میل استعمال کر رہا ہو جی میل آپ نے میل وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہوں تو جی میل کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو آپ کسی ای میل کو اوپن کرتے ہیں تو پورا پیج آپ کا ریفریش نہیں ہوتا بلکہ پورا پیج ریفریش ہونے کے بجائے صرف جو آپ نے ای میل کھولی ہے وہ ای میل کا جو انہوں نے کینوز بنائی با ہوتا ہے تو کینوز صرف اسی جگہ پہ جو ہے وہ ای میل اوپن کر دیتا ہے جبکہ آپ کی وہ پورا ویب پیج جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا نہ اس کا یو آرل چینج ہوتا ہے تو ایجیکس کا یہی فائدہ ہے کہ یوزر کا جو براؤزر ہے پیج ہے وہ ریفریش نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیٹا کو لے کے بھی جائے گا جو ریکویسٹ یوزر کرتا ہے وہ ریکویسٹ کو لے کے جائے گا اور سرور سے بغیر ریفریش ہوئے پیج کو وہ ڈیٹا لے کے دے دے گا اس کا ریکویسٹ کا ریسپونس لے کے دے دے گا تو اس کو مزید تفصیل سے ہم آگے دیکھیں گے یہ تو صرف انٹروڈکشن ہے اس میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہوں کہ ہم اس کورس کے اندر کیا کیسی کہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ایچ پی کی گرافکس دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم پی ایچ پی کے اندر گرافکس بنا سکتے ہیں کوئی ایمیج بنا سکتے ہیں کوئی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور کوئی سی تصویر کا تھمنیل وغیرہ بنا سکتے ہیں جیسے یوٹیوب کے اندر ہم یوٹیوب کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ساتھ میں اس کا تھمنیل آ جاتا ہے تو ہم یہی چیز کس طریقے سے ہم پی ایچ پی میں کر سکتے ہیں کسی ایمیج کے اوپر ٹیکس وغیرہ لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کورس کے بعد تقریباً اٹھارہ پروڈیکٹس جو ہم بنائیں گے جس کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی تو ٹوٹل ملا کے وہ اٹھارہ یا اس سے بھی اوپر پروڈیکٹس وہ ہو جائیں گے تو تو یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹوٹریل میں میں کوشش کروں گا کہ بناوں کہ اس کے اندر تمام کی تمام پی ایچ پی مائی سکیل اور پی ایچ پی مائی ایڈمین کی اور جتنی ہو سکیں گے میرے سے وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ میں کور کر لوں اور پوجیکٹس بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں بنا کے دکھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کن کن ٹولز کی ہمیں ضرورت ہوگی تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں ایک اپاچی سرور چاہیے تو اس کے لیے ہمیں سرور کوئی پرچیز نہیں کرنا پڑے گا بلکہ سوفٹیر آتے ہیں اس کے اندر میں عزی پر رجائیں امپ کھوسٹیر آ را жالچکی اس کے اندر میں اپ پہلے سے کوئی ماسیل دیتا ہے اگر آپ کو پہلے سے کوئی ٹھو اپ ن simفرس کا ہو رہا لان وٹا کہ اس کے لئے ہو مگہ رہا تو مقتد اپ گی خاسے اس کے لئے ہم آپ کو کوئی چاہیے ہوگا تو یہ جب ہم سرور کریں گے آپاچ کی کا سرور جب اسٹالل کر لیں گے ہم اپنے سسٹم میں تو پی ایچ پی مای اسکیل و پی ایچ پی مای ایڈمین آٹومیٹک اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک براؤزر چاہیے ہوگا تو کرو میں ہے فائر فوکس جو آپ کے پاس اوپیرا سفاری ترچ جو بھی آپ کے پاس اوپیلے بھی لو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فائر فوکس استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہمیں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کے زہورت ہوگی جس کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھ سکیں تو نوٹ پیٹ نوٹ پیٹ پیلس پیلس ڈریم ویور سب لائم کموڈو یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سب لائم کپا کام کروں گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انٹرودکشن بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو انٹرودکشن سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ہمارا ٹوٹریل ہوگا کہ اس کے اندر ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کور کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ ٹوٹریل بھی انٹرودکشن اچھا لگا ہو اور آپ کو کورس بھی میرا اچھا لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور میرے ٹوٹریل بنانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے کیونکہ جتنا ہم اپنے علم کو اپنے ہنر کو لوگوں میں پھیلائیں گے اتنا ہمارا ہنر جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور اگر ہم لوگوں سے چھپا کے رکھیں گے تو ہمارے اپنے ہنر کو جو ہے وہ چھپا چھپا کے زنگ لگ جائے گا تو اسی وجہ سے میں ٹوٹریل بھی بناتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جتنا مجھے آئے گا وہ میں انشاءاللہ اس کورس کے اندر کورس کا ضرور کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے کورس کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ